بسم الرحمن الرحیم وَوَهِ نَسْتَئِن وَهُوَا خَيْرَ مُعِن گفتوگا ہماری علم اخلاق میں یہاں تک پہنچی تھی کہ اب مصنف جوہے اس بات کے در متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر پائی جانے واری قوتوں میں کون سی قوت سب سے پہلے تقویت پاتی ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سی قوت ہوتی ہے پھر تیسے نمبر پر کون سی قوت ہوتی ہے اور پھر چوتھے نمبر پر کون سی قوت ہوتی ہے اگر ہمیں یہ پتہ چلے جائے کہ جو تقویت پاتی ہیں ان قوتوں کا سلسلہ کے سنداز سے آگے بڑھتا ہے تو بھی ہمارے یہ آسانی ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلہ کے مرحلے میں ہم کس قوت سے آغاز کریں اور کس قوت کی اسلہ سب سے پہلے کریں تو یہاں پہ پہلے تو جو ہے وہ تکمیر کے مراہر کو سمجھائے جا رہا ہے اشیاء کے اندر ہم غور فکر کریں تو ہر چیز کے اندر تکمیر کے دو مرحلے ہوتے ہیں ایک مرحلے طبعی ہوتا ہے فطری مرحلے جس کو ہم کہتے ہیں اور دوسرا مرحلے سنائی ہوتا ہے جس میں باقاعدہ انسان کا اثر ہوتا ہے انسان کا کردار ہوتا ہے جو مرحلے فطری ہیں اس کے لئے انسان کے اتنا کافی ہوتا ہے کہ ماحول پیدا کر دیو وہ چیز خود بخود ہونے رکھے گی مگر جو تکمیر کا سنائی طریقہ ہیں اس میں صرف ماحول کا فرہم کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ کچھ کام بھی انسان کو کرنا پڑے گا مسئل اگر انسان نے حدق بنایا ہے کہ اسے ایک تخت بنانا ہے رکڑی کا تو تخت بنانے کے لئے اسے ضرورت پڑے گی کس بات کی کس تجھ کی رکڑی کی ضرورت پڑے گی اب رکڑی کو حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلا کام جو اسے کرنا ہوگا کیا ہوگا کہ وہ بیچ زمین کے اندر ڈالنا ہوگا کہ جو درک کو اگانے والا ہے بیچ کو ڈالنے کے بعد وہ ایسا ماہور فرہم کر دے کہ جس کے اندر وہ درک اگ جائے پورا تو یہ پورا سلسلہ جو ہوگا اس سلسلے کو کہیں گے طریقے فطری کہ جس میں باقی انسان کو خوش نہیں کرنا ہے اسے ماہور کو فرہم کر دینا ہے مگر اس درک کے بن جانے کے بعد اب جو اسے تخت بنانا ہے تو ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے وہ اب کوئی فطری طریقہ ایسا ہوگا کہ جیسے خود پر کچھ تخت بن جائے گا بلکہ اب اس رکڑی کو کاٹنا ہوگا اور اسے اس طریقے سے تراشنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے تخت بن سکے کہتے ہیں اسی طرح سے انسان کی تکمیق کے اندر بھی کچھ مراہی جو ہے وہ فطری ہیں اور کچھ مراہی جو ہے وہ سنائی ہیں کہ جہاں پہ انسان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا انسان کے جو فطری مراہی ہیں اس میں کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو حص اور قوت اس کی کام کر رہی ہوتی ہے وہ قوت بہیمیاں ہوتی ہے تو اب انسان کے پیدائش کے ساتھ اس کے اندر وہ سارے اثرات رونما ہونا شروع ہوتے ہیں مردہ وار کے جو ایک جانور کے اندر رونما ہوتی ہے اسے قوت بہیمیاں جو ہے وہ بیدار ہوتی ہیں تو جانور کو پیدایش کے ساتھ کیا چاہیے ہوتا ہے گزہ پانی اور پھر جانور کے اندر قوت بہیمیاں کے تحت وہ جانور جو ہے اپنی ماں سے محبت کر رہا ہوتا ہے یا جو جو بہیمیاں واری صفتیں ہیں وہ انسان میں سب سے پہلے پائی جاتی ہے کہ انسان پیدایش کے ساتھ اس کی شروع خواہش کیا ہوتی ہے گزہ کی کہ اس کی تمام تقودوں گزہ کے لئے ہوتی ہیں اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز پکڑائیں گے وہ سیدھا اس کو بچہ موں میں ڈا رہے گا اس سے کہ ابھی اس کی نگاہ جو ہے محدود ہیں گزہ کے تک قوت بہیمیاں کا ایک شعبہ اس کے تو متوجہ ہے اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور اس کی ذہن کے اندر یہ سرائیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اشیاء کی صورتوں کو اپنے اندر محفوظ کر سکے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت جو ہے میرے بار بار آتی ہیں مجھ سے پیار کرتی ہیں اس کا مطلب یہ کوئی اچھی چیز ہے میری جیے اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے وہ ماں کو پہچانا شروع کرتا ہے یا دائیہ ہے تو دائیہ کو پہچانا شروع کرے گا جو اس کو دودھ پیدا آنے والے ہیں تو غیظہ کے بعد دوسری انسیت پیدا ہوتے ہیں انسان کی اس ماں کے ساتھ یا اس عورت کے ساتھ کی جو اس کی پروش کری ہوتی ہے کہتے ہیں یہ بھی شعبہ ہے قوت بہیمیاں کا اور پھر اب یہ قوت جو ہے وہ فطری طور پر آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس میں اگر انسان نے ماہور اچھا فرام کیا ہوتا ہے تو فطری طور پر یہ قوت اچھای کی دب آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور ماہور اچھا فرام نہیں کیا ہوتا ہے تو یہ قوت جو ہے وہ اچھای کی دب آگے نہیں بڑھتی ہے دوسری قوت جو انسان میں بیدار ہوتی ہے وہ ہے قوت غزبیہ کہ جب تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہونے رکھتا ہے تو اب اسے پتا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی جسے ڈڈنا چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہوتے جس کو اپنے سے دور دھکیرنا چاہیے چاہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے خطرناک کہ میں اسے خود دھکیر نہیں سکتا ہوں تو کسی مدد مانگے گا روئے گا چکھے گا چیزے آئے گا تاکہ اس چیزوں کو اپنے سے دور کریں تو اب اس کے بعد جو ہے قوت غزبیہ یہ ترقی پانا شروع کرتی ہے اور اگر ماہور صحیح فرام ہوا تو یہ قوت غزبیہ جو ہے وسط یا وسط کے قریب قریب رہتی ہے اور اپنے اندر شجاعت واری کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے مگر یہ تب ہی خوبی ہے جو اس کے ساتھ آگے بڑھتی جاتی ہے تیسری قوت جو انس کے بعد انسان میں بیدار ہوتی ہے وہ ہے قوت وحمیہ کہ اب جو ہے وہ کچھ باتوں کو سمجھنے رکھتا ہے کہ کچھ کلری باتیں ہیں اس کو جوزی سے ملاتا ہے اس نے ایک آدمی کو دیکھا دوسرے کو دیکھا تیسرے کو دیکھا اس نے ذہن میں سمجھا کہ یہ سارے لوگ ایسا ہی جن کی سب کی دو دو آنکھیں ہیں تو یہ دو دو آنکھ واری کوئی مخلوق ہیں پھر مثلا اس نے جانوروں کو دیکھا تو جانور میں سے بعض کو بعض سے ملانے لگا یہ اس کی تیسرا مرہ جو قوتیں وہمیہ بیدار ہوتی ہیں اس میں بھی اگر ماہور صحیح فرام ہوا تو یہ وسط پر یا وسط کے قریب ترین لیتی ہے یہ سارے مرہرے جو انسان کے تینوں قوتوں کے تکمیل کے ہیں وہ بلوگت کے آر پہ ختم ہو جاتے ہیں اب اگر ماہور صحیح فرام ہوا تو بلوگت پہ آکے ان تینوں چیزوں کے حوالے سے اچھا ہو چکا ہوتا ہے اور اگر ماہور صحیح فرام نہیں ہوا تو بیادہ وہ افراد اور تفریر کا شکار ہو چکا ہوتا ہے بلوگت کے ساتھ اب جس قوت کو اسے آگے بڑھنا ہے وہ ہے قوت اکریہ مگر قوت اکریہ میں فطری کوئی طریقہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا فطری طریقہ آکے بلوگت پہ ختم ہو گیا تب ہی طریقہ ختم ہو گیا اب سنائی طریقہ آئے گا جس طرح سے درخت نے تو رکڑی فرام کر دی مگر اب اس کا تکتہ بنانے کے لیے کوئی فطری طریقہ نہیں ہے خود بخود وہ آپ جمع کرے اور تکتہ بن جائے گا اب اس کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا کہ جس کے ذریعے سے اس رکڑی سے تکتہ بن پائے کہتا ہے اب یہ بلوگت کے بعد اب قوت اقلیہ کا کام شروع ہوگا کہ اب اسے یہ جو فرام ہوا ہے خام مال جو مثلا جو ہے وہ چودہ ساتھ یا پندہ ساتھ جو پہنچا ہے رڑکا یا مثلا نو سال رڑکی تو اب یہ خام مال فرام ہوا اسے تینوں قوت و بیوال سے اب اس کو کیسے تراش لی کیسے جو ہے اس کو آگے بڑھے تو اس میں مسلمی کہتا ہے سب سے پہلے جو اسے توجہ دینی ہوگی وہ ہے جس جو قوت اس کی سب سے پہلے بیدار ہوئی تھی تو سب سے پہلے بیدار کون سی قوت ہوئی تھی قوت بہیمیہ تو اب اسے پہلے توجہ اس پہ دینی ہے یعنی اپنے آپ میں افت پیدا کرنی ہے اس کے بعد دوسرے مہرے پہ کون سی قوت پیدا ہوئی تھی قوت غزبیا ہے وہ ایکٹی ہوئی تھی تو اب دوسرے مہرے پہ اس کو توجہ دینی ہے کہ اپنے آپ کو شجاہ بنانا ہے اور اس کے بعد جو ہیں باقی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے قوت وہمیہ کو مقام عذر پہ دانا ہے اور پھر جو ہے وہ علم و حکمت کے مہرے پہ آگے بڑھنا ہے تو برغت کے بعد سب سے پہلا مہرہ ہے کہ انسان افت شجاعت اور عداد کو حاصل کرے اور پھر حکمت کے مراہر میں آگے بڑھے کہتے ہیں کمارات کو حاصل کرنے کے لیے اگر اس پروسس کو اپنایا جائے تو بہت آسانی سے انسان جو ہے وہ کمار کی منصر تک پہنچ سکتا ہے مگر اگر یہ ترتیب چینج کر دے کوئی تو اگر ترتیب چینج کر دے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کمار سے محروم رہے گا کہتے ہیں پھر بھی حاصل کر سکتا ہے مگر پھر اس کے راستہ جو ہے وہ مشکر ہوگا یہاں تک کی چیز بتانے کے بعد کچھ اور باتیں محسن نہیں بتا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ عبارت کے عدیبات سے وہاں تک ہم پہنچتے ہی یا نہیں پہنچتے ہیں یعنی بروقت کے مرہر تک پہنچتے ہی جیسے اکڑ اس کی کامید ہوئی تو اب اسے پہلے عفت پیدا کرنی ہے پھر شجاعت پیدا کرنی ہے پھر عدارت پیدا کرنی ہے اور پھر عدم حکمت میں آگے بڑھنا ہے تو صفحہ نمبر سیونٹی سیون اس میں جائے رحمانی رحیم وصلن ات تکمیر سنائی لے اقتصابی فضائر اراتب کے تلتیب کماری طبیعی تویں سے ہیں طبیعی اور اس سے موید وی فطری ہے لے اقتصابی فضائر تلتیب یم بگی ان را یتعدہ انہو کہ فضائر کو حاصل کرنے کے لیے ایک تلتیب ہے مرہرہ وار ایک چیز کرنی ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ اس سے تعدی کی جائے ادھر ادھر ہوا جائے اس سے کہ جو چیز ہم حاصل کرنی ہے اگر تلتیب کا خیال نہیں کیا تو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جیسے وزو میں بھی یا نواز میں بھی آپ نے بڑا کہ تلتیب کا خیال کرنا ضروری ہے انسان پہلے سر کا مسا کر دے پھر مو دھو دے پھر پاؤں کا مسا کر دے پھر ہاتھ دوے تو وزو اس کو حاصل نہیں ہوگا تلتیب اگر آگے پیچھے کر دے گا کہ یہاں پہ بھی یہ تلتیب ہیں اس تلتیب سے ہٹے گا تو پھر صحیح معنی میں کمار کے منزل کو حاصل نہیں کر سکے گا وہ بیان وزاد ہے وزاد اس کی یہ ہے کہ ان مبادر حرکات مؤدیتِ ادھر کماراتِ کہ ان حرکات کا آغاز کہ جو اسے کمار تک پہنچانے والی ہیں امہ طبعیتون یا تو وہ حرکت حرکتِ طبعی ہوتی ہیں حرکتِ نطفتِ پھر اتواری مخترفتِ ارابلوگِ کماری حیوانیتِ جیسے مثلا انسان کے وجود میں آنے کے مراہر کہ جس میں مثلا سب سے پہلے مرہرے پہ وہ ایک کیفیت میں ہوتا ہے پھر دوسری کیفیت میں آتا ہے پھر تیسری کیفیت میں آتا ہے پھر چوتھی کیفیت میں آتا ہے یہاں تک کہ انسان وجود میں آتا ہے او سنائیتین یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے سنائی کہ جہاں پہ فقط ماہور کو فرام کر دینا کافی نہیں ہے بھرکہ انسان کو کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ حرکتِ خشبے بے توسطِ آراتِ ارابلوگِ کماری سریریتیں جیسے مثلا رکڑی کا حرکت کرنا حرکت کرنا اگے بڑھنا ایک مرہر سے دوسرے مرہر میں داخل ہونا آرات کے ذریعے سے یہاں تک کہ رکڑی اپنے کمار پہ پہنچی کہ وہ ایک تخت بن گئی رکڑی تھی تب تک کمار آسن نہیں تھا اسے مگر اسے ایک چیز وجود میں آئی تو یہ رکڑی کا کمار ہو گیا کہ اس مقاہ پہ پہنچ گئی تو یہاں پہ جو طریقہ ہوگا طریقے سنائی ہوگا خود رکڑی کو پیدا کرنا اس میں فطری طریقہ یوز ہوگا مگر رکڑی سے تخت بنانا اس میں طریقے سنائی آئے گا پھر اس بات کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ پروسیس اڈٹا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کہ پہلے طریقے سنائی آجائے پھر طریقے فطری آئے برکہ فطری طریقہ پہلے ہوگا اور اس کے بعد جو وہ سنائی طریقہ آئے گا یہ نہیں کہ رکڑی وجود میں آئے بغیر یہ تخت بن جائے یہ ہو ہی نہیں سکے گا پہلے رکڑی کو وجود میں لانا پڑے گا پھر اس سے یہ تخت بن سکے گا اور جب سوانی کا کمار یہ اوائل کے کمار سے مشتبی ہوتا ہے جیسی رکڑی ہوگی ویسا تخت بنے گا اگر رکڑی جو ہیں اس درق کی ہیں کہ جو مثلا رکڑی مضبوط نہیں ہوتی ہیں تو ایسا نہیں کہ تخت بنے گا تو مضبوط ہو جائے گا وہ جیسی رکڑی ہے ویسا ہی تخت وجود میں آئے گا اور رکڑی اگر مضبوط واری ہیں تو اس سے جو تخت وجود میں آئے گا وہ بھی مضبوط وارا ہوگا تو یہ جو دوسرے سٹیپ ہیں اس کے اندر پہلے سٹیپ کے اثرات جو مرتب ہوں گے جب یہ رازم ہیں یہ چیز تو پھر اس کا مطلب ضروری ہے کہ سنائی جو ہے پہلوی کرے کمارات میں طبیعہ کیے کہ جیسی طبیعہ واری کیفیت ہوگی ویسا سنائی واری کیفیت ہوگی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ بلوگت کے بعد اسلاح کا مرضہ شروع ہوگا اسے کہ بلوگت کے بعد اسلاح کا مرضہ شروع ہوگا سنائی وارا ہوگا اگر پہلے طبیعی وارے طریقے میں جو ہے مضبوطی نہیں آئی ہے تو وہ جیسا کھام مار ہوگا ویسا چیز بنے گی جیسے جیسی رکڑی ہوگی ویسا طخت بنے گا تو ضروری ہے کہ پہلے فیتریوں تبی جس پہ بھی توجہ دی جائے تو جو ہے آگے جا کے دوسری چیز بھی اچھی بنے گی اگر آٹا اچھا چاہیے تو گندوم پہ ابھی توجہ نہیں دینی ہوگی اس وقت توجہ دینی ہوگی جب گندوم کو اگایا جا رہا ہے کہ اگر وہ گندوم پروسس سے اگا اور صحیح وارا نکلا تو وہ آٹا جو ہے اچھا نکلے گا تو اقتداء کرے گی سنائی طریقہ جو ہے وہ طبعی طریقے کا تو جب یہ بات ثابت ہوگی تو آپ جان لے کہ اِنَّ تَحْزِبَرْ اَقْلَاكِ لَمَّا كَانَ عَمْنًا سُنَائِيًّا رَزِمَا اَنْ يَتَّدِيَا فِي تَحْسِدِهِ مِنْ حَيْسُ تَرْتِبِ بِأَفْعَارِ طَبِيَةِ فِي تَرْتِبِ حُسُودِهَا کہ جب اخلاق کو صداننا تذیب اخلاق کرنا یہ بھی ایک امر سنائی ہے ایسا نہیں کہ خود بخود ہو جائے گا کہ فی تراتان انسان اچھے اخلاق بانا پیدا ہو جائے گا بلکہ تہذیب اخلاق اخلاق کو صوالنا یہ سنائی کام ہے تو ضروری ہے کہ اس کا طریقہ بھی اسی طرح سے ہو اسی ترتیب سے ہو جو فیتری ترتیب ہے تو فیتری ترتیب میں انسان کے اندر پہلی کون سی قوت بیدار ہوتی ہے قوت بحیمیا تو اب صدان میں بھی پہلے توجہ دے قوت بحیمیا کے اوپر پھر کون سی قوت پیدا ہوتی ہے قوت غزبیا صدان میں بھی توجہ دے پہلے اس کے بعد قوت غزبیہ کی طرف کہ اس بات میں نے کوئی شباہی نہیں ہے کہ پہلی چیز جو بچپن میں انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے کہ اس کو غزہ کی طرف ہوتی ہے کہ وہ غزہ چاہ رہا ہوتا ہے وَإِذَا زَعَدَتْ تِرْكَرْ قُوَتْ ہو اور جب یہ قوت زیادہ بڑھے اور اسے غزہ نہ ملے تو يَبْقَ وَيَرْفَوْسَوْتَهُ تو وہ رونے رکھتا ہے اور آواز کو برن کرتا ہے غزہ کو حاصل کرنے کے لئے اسے بچے کو جب بھوک لگے اور غزہ نہ ملے تو پھر اس پاہش کے اظہار کے لئے وہ رونہ شروع کرتا ہے وہ جو ہے آواز کو برن کرتا ہے سروات پڑھے ہوں عام طور پر چھوٹے بچے کے کہا جاتے ہیں کہ جب وہ روتا ہے تو تین سبب میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے اگر اس کے علاوہ سبب تلاش کریں گے تو شاید نہ ملے کہ یا تو جو ہے اسے بھوک رگی ہوتی ہے بلکل چھوٹے بچے کی بات ہوگی یا کہ اس نے ٹوائٹ پہ شاپ کر لیا ہوتا ہے یا کہ کوئی بیماری ہو بھی خامکہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یا عام طور پر چھوٹے سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں سکر سے آکر رونے رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی دو سبب ہوتے ہیں یا تین سبب ہوتے ہیں یا تو بھوک رگی ہیں اگر بچے کو آتے ہی کچھ خدا دیا تو اس کا گستہ ختم ہو جائے گا دونہ دونہ زڑائے جگڑے ختم ہو جائیں گے آتے ہی کچھ خدا دیا تو یا کہ ممکن اس کو سکول میں موقع نہ ملدہ ہو باتون جانے کا تو اس کی وجہ سے زہن بیچن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی انسان زڑائے جگڑا کرتا ہے تو اس کا بندوست کر دیا جائے یا تیسا سبب وہی بیماری ہوتی ہے خامکہ کوئی وہ مثلا روتا نہیں ہے بچہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اسی طرح سے بڑے افراد بھی خامکہ جو ہے وہ روتے نہیں ہیں مگر خیر وہ عدد موضوع ہیں تو یہاں پہ پہلا مرے رہا پہلے جی کیا ٹی یا فو سو تو ہو اس کا پوچھ رہے ابھی وہاں نہیں پہنچے ہم ابھی پہنچیں گے وہاں پہ غزہ کے خاتے کو روتا ہے اور آواز کو برند کرتا ہے اس کے بعد جب اس کے حواس کبھی ہونے رکھتے ہیں حصے محفوظ ہونے رکھتے ہیں جو ہے کبھی ہونے رکھتی ہیں محسوسات بڑھتے ہیں تو پھر تمککنا منحفظے باز سوارے تو پھر جو ہے وہ بات سورتوں کو محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے اسے ذہن میں آنے رکھتا ہے کہ اچھا یہ کوئی دیکھی ہوئی چیز ہے اس کو دیکھ کے مسکرہ دے گا کوئی اجدومی چہرہ آئے گا تو پہلے تو غور سے دیکھے گا کہ یہ ہے کون پریشان ہوگا بچہ کہ یہ تو پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے اس کو پہلے دیکھا نہیں تھا تو وہ جو سورتے ہیں اس کو محفوظ کرتا ہے ذہن میں اور پھر یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی شکر اس کے سامنے رہے یا جو ہے ذہر یعنی دودھ پیدانے والے عورت یا دایا وغیرہ ہوں تو اس کی سورت اس کے پاس رہے اس کی اس سورت سے وہ معنوس ہو گیا ہوتا ہے تو وہ سورت آگے پیچے ہوتی ہے تو وہ بیچن ہونے رکھتا ہے وہ جمیوں ازارے کا متعلق متعلق بر قوت بہیمیتے وہ یہ ساری جو کا تعلق قوت بہیمیان سے ہیں کہ جانواروں کے اندر جو قوت پائی جاتی ہیں وہی واری قوت انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جانو کا بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد یہی چیزے کرتا ہے انسان کا بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد یہی چیزے کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جانو کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ کھانا پینا شروع ہوتا ہے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے کتاب مانگتا ہے میں پڑھوں پہلے پڑھائے پڑھائے شروع کا زمانہ جانوروں کے بچوں کا انسان کے بچوں کا یہ سہم ہوتا ہے وہی خواہشات ہوتی جانوروں کے بچوں کے ہوتی وہی جو ہیں وہ انسان کے بچے ہوتی ہیں کون وہ بعض سلائیتیں جانوروں کو دی ہے وہ شاید اس کی وجہ بھی ہے کہ ان کے عمر بھی مختصر ہوتی ہے اس کی وجہ یہی عرض کریں جانور کے انسان کو سانٹ سار کے عمر ملتی ہے تو وہ عام طور پر سانٹ دن زندہ اکھاتے ہیں وہ مرگی کا بچہ بھاگنے لگتا ہے اس کے عمر کتنی ہوتی ہے وہ دو بہنے زبا ہو جانے والے بیچارہ تو اگر اس کو وہ چلنا ہی دو سار بات شروع کرے گا تو زندگی میں تو چلنا میدے گا اس کو تو وہ چونکہ عمر چھوٹی ہے تو وہ چیزیں اس کے جلدی حاصل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ بھی اس کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ جب وہ نیا چہرہ دیکھتا ہے بچہ تو اس کے ذہن میں جو چہرے سیف ہے اس سے اس شکر کو ملاتا ہے اس سے اس سے ملتی جو تھی شکر نظر آتی ہے تو وہ اس لیتا ہے اس سے برکل ارچ شکر نظر آتی ہے تو وہ دور بھاگتا ہے ڈلتا ہے وہ اور وہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ شکر دیکھی یا نہیں دیکھی ہے تو وہ بھی اس کی کیفیت ہی تھی اس کی کہ نہ وہ ہستا ہے نہ روتا ہے مگر جن شکروں سے وہ مانوس ہے اس میں وہ ہستے گا ہوں اس میں خوش ہو گا ہوں اب اس کے بعد کا مردہ بتا ہے کہ پھر اسی یہی قوت آگے بڑھتے ہوئے جو اس کا آخری مردہ ہے قوت بہیمیاں کا وہاں تک انسان جو متوجہ ہوتا ہے جو عام طرف بلوگیت کے قریب قریب کے مقام پہ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں اس کے اندر قوت غزبیا کے آثار جو ہے وہ رونو ما ہوتے ہیں کہ حتی یدفا نفس ہی ما یوزی ہیں وراب استعانت بھی غیرہی یہاں تک کہ وہ اپنے سے دور کرتا ہے اس چیزوں کی جو اس کو عذیت دینے والی ہوتی ہے بلکہ ابتدائی زمانے میں بچہ اس قابل نہیں ہوتا بلکہ اس کو شعور بھی نہیں ہوتا یہ چیزیں عذیت دینے والی ہیں مگر جو آگے بڑھتا ہے تو اب قوت غزبیاں بیدار ہوتی ہے تو جو چیزیں عذیت دینے والی ہوتی ہے اس کو اپنے سے دور کر رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص جس کے بارے میں اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ ہمیشہ مجھے ڈراتا رہتا ہے بعدوں کے عادت ہوتی کہ بچہ کو ڈرانا تو اب اس کے گوت میں جاتے ہیں اچھا نہیں رکھتا ہے کہ اس کو دور بھگاؤ اس کے بارے میں نہیں جانا ہے تو اب یہ قوت غزبیاں ہے جو اس کو چارے گے اس سے دور بھاگے اس سے دور رہے وہ ولو بھی استعانت بھی گئے رہی چاہے اس کو ضرورت پڑھے دوسرے کی مدد دینے کی تو دوسروں کے مدد کے لئے پکار کے بھی اس سے دور رہتا ہے وہ غائد و کمار حاضر قوت حسور و تمکن من حفظ شخص سے و اقدام یرا حفظ نوئے ہیں اور اس کی انتہاں اس وقت پہنچتے گئے جب اس میں یہ سرائط آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی حفاظت کر سکے مثلا اور اپنے نو کے دیگر افراد کی بھی حفاظت کر سکے یہ قوت غزبیاں کا کمال ہے کہ فیاتے صفیح میدو ازا ما یحصر بی تفوقو من اصناف ریاستات اور کرام آتے ہیں اور یہ قوت جیسے جو بڑھتی جاتی ہیں تو وہ چاہ رہا ہوتا کہ اپنے اطراف کے لوگوں کے اوپر میں بڑا بن جاؤں بس سکول کے بچے ہوں گے تو اس کے بعد اس کو روب کا شوق ہوگا کہ میں اس سب سے طاقتور ہوں سب جو ہے مجھ سے ڈرے یہ جو ہے مثلا جذبہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے قوت غزبیاں کے اندر جب قوت غزبیاں کا مردہ چل رہا ہوتا ہے پھر تیسرے مردے میں جو قوت بیدار ہوتی وہ قوت وہمیاں ہیں کہ اب اس کے اندر تمیز کے صلاحیت پیدا ہوتی ہے یعنی جدہ کرنا چیزوں کو کہ یہ ادھک چیزیں یہ ادھک چیزیں اب اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گائی اس کو کہتے ہیں بھینج اس کو کہتے ہیں مثلا چیڑیاں یہ ہیں کووہ یہ ہیں کہ ساری تمیز جو ہیں آنا تیسرے مردے میں شروع ہوتی ہے قوت ہے غزب وہ یہ قوت ہے وہ انسیت سبب ہوتا ہے اس کا یہ ذہنی قوت ہے وہمیاں نہیں ہوتی انسیت کی بنیاد پہ بات سے معنوس ہوتا ہے بات سے جو ہے وہ بعض بچے بعض چیزوں سے اتنے معنوس ہو جاتے ہیں اب اسے مثلا پتا کہ فیڈر میں دودھ ملتا ہے تو اگر اس کی ماں فیڈر بھر رہی ہو گیا تو اچھا نہیں رگے گا کہ کوئی چیز آنے ہو آ دی مثلا تو وہ چیز سے یہ معنوس ہو گیا مثلا تو چیزوں سے معنوس ہو گیا اس کا تعلق قوت ہے بہیمیاد سے ہے جانوہ انسان میں مشترق قوت ہے بہیمیاد اس کو بھی چارہ نظر آیا گیا تو بیتا ہونے رگے گا خاص طور پر اگر مثلا آپ نے باندھا جانوہ کو ادھر ہے وہ چارہ ادھر پڑا ہے پھر دیکھیں کتنا وہ چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے آپ کو وہاں جانے کی تو یہی مثلا انسان کے بچے میں کیفیت ہوتی ہیں اور بعد پھر بڑے ہونے کے بعد بھی بچے بچے سے کیفیت ہوتی ہیں یہ بہیمیاد سے چائے میں چائے میں اتنا زیادہ نہیں اچھا تھے خاص طور پر کھانا وغیرہ ہو اور پتا ہے کہ وہاں بٹ رہا ہے ہم لوگ اتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بیچے نہیں سے دیکھ رہے ہوتے کہ کب یہاں پہنچیں گے محسن چلے ایک سرواک پڑے ہو اب یہ تین مردے تک پہنچتے پہنچتے سمجھو وہ بلوگیت کے قریب پہنچ جاتا ہے اب برد آیا کس کا چوتھی قوت کا یہاں پہ وہ سنائی قوت شروع ہوئی کہ اب اب جو ہے وہ خود بخود کچھ نہیں ہوگا اب اسے کچھ کرنا ہے کہ وہ ہونا یتیم و ما یتعذقوی طبیعت من تدبیر و تکمیر کہ یہاں آ کر یعنی جب قوت وحمیہ بھی بیدار ہو جائے اور وہ بھی اپنے آخر سٹیش پہ پہنچ جائے تو اب جو ہے وہ طبیعہ سلسلہ فطری سلسلہ جو تھا وہ یہاں پہ تام ہوا و یکون و ابتداء تکمیری سنائی اب جو ہے تکمیری سنائی کا آغاز ہوگا یہاں سے تو فلو رم یاسور استقمارو برقص بے وہ سناتے بقیہ اور حاضی حالتے تو اب اگر آگے اکر لڑانا نہیں شروع کرتا ہے تو اسی حالت میں برقرا رہتا ہے وہی کیفیت اس کی باقی رہتی ہیں کہ مثلا اگر اس کے بعد اس کی قوت اکریہ کوئی کامی نہیں کرتی تو اس عمر میں پہنچنے کے بعد اس کی ساری کیفیت وہی ہوتی ہے جانور روکی ہوگی اس میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی قوت اکریہ کام کرنا شروع کرے گی تو مثلا جو اگرہ دن پہلے دن سے بہتر ہوگا اس کا کر کوئی چیز معلوم نہیں تھی تو وہ نہیں کر پا رہا تھا دوسرے نے وہ چیز کر رہا ہوگا کر کوئی چیز گرد کر رہا تھا وہ سیکھ کے دوسرے نے صحیح کر رہا ہوگا جو ہے چینجنگ آتی رہے گی قوت اکریہ کا استعمال نہیں ہوگا سنائی نہیں ہوگی تو جیسے لکڑی لکڑی پڑی رہے گی اس کا تکنی بنے گا اس حضر یہ وہیں پہ کھڑا رہے گا جس کیفیت میں تھا اس سے آگے وہ نہیں بڑھے گا بکی آ رہا ہاتھ یہ حادت ہے اسی حادت میں واقعی رہے گا اور اس کمار حقیقی کی طرف نہیں پہنچ سکے گا کہ جس مقصد کی خاتری انسان کو پیدا کیا گیا اسے انسان کو قوت بہمیہ کو بیدا کرنے کے پیدا نہیں کیا گیا تھا اس کا جانوات تھے پہلے سے قوت غزبیہ کو بیدا کرنے کے نہیں پیدا کیا گیا تھا اس کا دنیندہ تھے پہلے سے قوت وحمیہ کے نہیں کیا گیا تھا اس کا تو شیعہتین تھے تو اب اگر وہ آگے کے مرحر میں نہیں بڑھتا ہے وہ یہی رک جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کھانا پینا گصہ کرنا ریاست قائم کرنا تدبیر کرنا جس سے دوسروں کو فہسانا دوسروں کو گرانا یہی ہو جائے تو اس مقصد میں پہلے ہی نہیں ہوا تھا اس مقصد دیگر مقروقات پہلے سے موجود ہے جو یہ وارے کام کر رہی ہے کیونکہ ترے انہو لم یقلق اہدن مجبورا ارہ اتصاف بے جمیر فضائے اسے مقروقات میں انسان کیا روا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کو یہ چارہ قوتیں دی گئی ہو تو اب اگر جو ہے وہ پرودگار آرم کی خصوصی تائیر حاصل ہو جائے اور وہ راہ راست پہ آ جائے تو ارک بات ہے مگر اگر قوت اقلیہ کو اس نے استعمال نہیں کیا تو پھر راہ راست پہ نہیں آسے گئے گا کہ مگر یہ کہ کسی پہ خصوصی پرودگار آرم کی نگاہ ہو جائے اور وہ راہ راست کو اپنا رہ تو پھر ارک بات ہو جائے گی جنات کے اندر قوتیں ہیں جنات کے اندر بھی چاروں قوتیں ہیں اور بتا جنات اور انسان کا فرق اس اعتبار سے کہ جنات ذاتیف مقروف ہیں اور انسان جو ہے وہ ذاتیف مقروف نہیں ہے تو کچھ اقامت بیارہ اس کے لئے عزق ہیں اگرچہ ہم دیکھتے کہ بعض انسان میں زیادہ سرہت ہوتی کچھ کمارات کو آسکر کرنے کی دوسرے بات کے مقابضے میں ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہی جو ہم نے عرض کیا ہے کہ جو پہلے فطری طور پر جوجہ آگے بڑھی ہے اس میں خرابیاں ہوتی ہیں تو قوت اقریہ کو کام کرنے مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ پہلے سے اگر میدان ہمار ہوتا ہے تو قوت اقریہ کو کام کرنا آسان ہوتا ہے جو زکڑی کی مشاعر دی تھی کہ زکڑی مضبوط ہیں تو اس کا تکتہ مضبوط بنے گا زکڑی کمزور ہے تو تکتہ بھی کمزور بنے گا اسی طرح سے اگر بروقت سے پہلے اگر اس ایسا ماہور فرام پہلے سے ہی ہو چکا ہے تو اب قوت اقریہ بہت اچھے طریقے سے اس کو آگے بڑھا سکی کمار کی منزل تک دے جائے گی اور اگر پہلے سے ایسا ماہور فرام نہیں ہوا ہے تو پھر قوت اقریہ کو کافی دشواری کے سامنا کرنا پڑے گا اس کے کمار کی طرف دے جانے میں تو فرابود دارے جلز دانا میں فی تکمیر نقوسے ہی میں نے قصد بے ور استعدام میں تو اب تمام انسانوں کے لئے رازم ہیں کہ اپنے نفوس کو کمار تک پہنچانے کے لئے کوشش کرنے شروع کر دے یہ نہ کہا کہ خود بخود کچھ ہو جائے گا کہ پر اگر توفق دے گا تو یہ کروں گا تو اس نے دے دی توفق دے گا کہ اس نے دے دی ہے توفق اسے کہ انسان کو کام کرنا ہے جن آزا سے وہ آزا پر اگر دیئے ہوئے ہیں جس اکر کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے وہ اکر خدا نے دی ہوئی ہے تو وہ کس توفق کے انتظار میں ہیں کہ پر اگر توفق دے تو میں کروں تو توفق تو دی ہوئی ہے تو اب یہاں پہ انسان کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اب ساری جو فطری ہوتی رہے گی بلکہ یہاں پہ آکے اسے سنائی کہ طور پر آگے بڑھنا پڑے گا وہ توفق کے خاص کی ہے ہمیں اندازہ تھا کہ توفق کی بحث آئے گی تو یہ توفق کی دو قسمیں ایک توفق کے عام ایک توفق کے خاص تو توفق کے خاص کے لئے مثلا جو ہے وہ اور بتا ہے توفق خاص جو ملتی ہے اس کی بھی بنیاد ہوتی ہیں بعض وقت انسان کچھ گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے توفق سرب ہو جاتی ہے مثلا نماز شب روز پڑھ رہا تھا پھر کوئی گناہ ہو گیا نماز شب چھوٹ گئی اب اسے وہ توفق ملی نہیں رہی ہے اب وہ پروتگار سے یہ دعا کرے کہ پروتگار مجھے نماز شب کی توفق دے تو اب پروتگار آدم ہو وہ جو گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ توفق سرب ہوئی ہے ایسا آدات فرام کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ ماف ہو جائے کہ ممکن انسانوں چل دے جتاں موچ آ جائے موچ آئیے وہ گناہ ماف ہو گیا مثلا اب وہ گناہ ماف ہو گیا تو اس گناہ کی وجہ سے جو توفق سرب تھی توفق واپس باہر ہو جائے گی تو یہ توفق کے خاص ہیں مگر توفق کے عامہ تو سب کو حاصل ہیں جو وسائل پروتگار نے دیئے انسان کو جس کے ذریعے سے وہ آمار کو انجام دے سکتا ہے فَزَهْرَ مِمَّا زُقِفَ تو جو بات بیان کی گئی اس سے ظاہر ہو گیا کہ سف سے پہرے فطری طور پر انسان کے اندر جو بیدار ہوتی وہ قوتِ بہیمیاں ہیں سُمَّا قُوَتُ الْغَزَاب پھر قوتِ غزبیاں ہیں سُمَّا قُوَتِ تَمْعِزَي اور پھر قوتِ تَمْعِز ہیں پھر جس کو قوتِ وَہمیاں سے بھی تابع کیا جا سکتا ہے تو فَيَجِبُوا اَنْ يَتَّدِيَ بِهِ فِي تَقْمِلِ سُنَائِي تو اب اسے ضروری کہ یہ بھی پہر بھی کرے اسی تکمیلِ سنائی کے اندر بھی کہ پہرے اصلاح کرے قوتِ بہیمیاں کی پھر غزبیاں کی پھر جو بہمیاں کی کہ فَيُحْزِبُوا اَوَّرَنْ اَرْ قُوَتِ اُولَى کہ پہرے تازیب کرے قوتِ اُولَى کی زَيَجْتَصِفَرْ اِفْوَتَا تاکہ اسے اففت آصر ہو سُمَّا سَانِيَتَا اور پھر جو ہے وہ نگاہ کرے قوتِ غزبیاں کی طرف زَيَجْتَصِفَ بِشُجَاةِ تاکہ شُجَاة آصر ہو اسے ہم دیکھتے کہ جو نوجوان بلوگت سے پہرے پاک ساپ پچپنا گزار دیتا ہے افت کے ساتھ اس کے لئے اب جو ہے وہ شُجاة حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جو شُجاة حاصل کر رہتا ہے پھر اس کے لئے عدارت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے مگر جن کے لئے مسائح ہو جاتے ہیں بچپن کے ماحول میں اس کے لئے پھر یہ شُجاة اور عدارت تو دور رہ جاتی ہے جب تک افت حاصل نہیں ہوتی وہ قوتیں آسانی سے حاصل نہیں ہو پاتی ہیں سُمَّت ساریسا اور پھر تیسے کے طرف متوجہ ہو ریعت حلہ بی حکمہ تاکہ پھر وہ حکمت کو حاصل کرے تو فمن حسرا باز الفضائر ارہ ترتیبی حکمی کانا تحصیر الباقی دہو فی غایتی سہولتی تو جو اس ترتیب کے اعتبار سے فضائر کو حاصل کرے گا جو بیان کیا گیا ہے تو پھر آگے اس کو بڑھنا جو ہے وہ انتہائیہ آسان ہو جائے گا ومن حسر رہو لارہ ترتیب مگر جو ترتیب آگے پیچھے کر دے ترتیب کے مطابق جو ہے وہ آگے نہ بڑھے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کامیام نہیں ہو سکتا کہتے فلا یزن انتہصیر الباقی انہائزین متعذرون تو یہ گمانہ کیا جائے کہ اب جو ہے اس کے لئے باقی چیزوں کو حاصل کرنا جو ہے وہ متعذر ہو جائے گا برہو ممکن برگی ممکن ہے وانکانا اس ابا بن نسبت ارہ تحصیر ہی بی ترتیبی اگر چیز یہ مشکل ہو جاتا ہے جو ترتیب کے مطابق حاصل کرتا تو جتنا آسان تھا اس کے مقابلے میں یہ مشکل ہو جائے گا تو ترتیب اگر بدل دیتا ہے تو یہ تاظر کا سبب نہیں بنے گا کہ نہ ممکن ہو جائے بلکہ اصل کا سبب بنے گا کہ مشکل ہو جائے گا اس کے لئے جیسا اگر ترتیب کا خیال کرے تو یہ آسانی سے مثلا آگے بڑھ سکے گا لا مجرد امکان نہیں ایسا نہیں کہ فقر ممکن ہو جائے گا بلکہ آسان بھی ہو جائے گا اگر ترتیب کا خیال کرے گا تو تو فرا یترک سیو و جدو فی کل حال و لا یعیس من رحمت اللہ الواحب المتعال تو سعی و جد و جائد کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ اللہ کے جو واحب بھی ہیں اور متعال بھی ہیں کہ جو پرودگار آرم کے طرح متوجہ ہیں پرودگار آرم اپنے بندوں کے طرح متوجہ ہیں اور اس چاہتا ہے اس کو کمار کی طرف پہنچانا تو اگر انسان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے اور اگر سمجھتا ہے کہ فنا صفت مجھے پیرہ حاصل نہ ہو سکی تو اب وہ کوشش کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے وَرَيَشْ مَرَا زَيْرَا حِمَّتِ عَرَا مَنْتَقَتِ تَرَبِ حَتَّا يَيْسَلَّاہُ لَهُ اَرْوُسُّلُ اِلَا مَاہُ وَرْمَقْصَدُ وَرْمَطْلَابُ اور چاہے چاہے کہ وہ حمد کو برقرار رکھے کوششوں کو جاری رکھے یہاں تک ایک پروتگیا اس کے لئے آسان کر دیں اس چیز کو حاصل کرنا جو اس کا مقصد اور مطلب تھا بات چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اگر پیرس سے ہی میدان ہموار ہو مگر اگر ہموار نہ ہو تو ایسا نہیں کہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے بلکہ مشکل ہوتا ہے اگر انسان جو ہے وہ ایسی زمین پر سفر کر رہا ہو جو بلکہ ہموار ہیں تو آسانی سے سفر کر سکتا ہے اگر پہاڑی علاقہ ہیں تو سفر کرنا دشوار ہوتا ہے مگر سفر بھی راکھے اسے کرنا ہے چاہے اس کے لئے مشکل ہوں تب بھی یہ مشکل سفر پر دے گا آرہم اس کے لئے آسان کر دے گا پھر کہتے ہیں فضیرت اگر حاصل ہو چکی ہے تو اب جو ہے دو مرے رہے ہیں اگر فضیرت پہلے سے حاصل ہے تو اس کو باقی رکھنا یہ بڑا چیلنج ہے اور اگر حاصل نہیں ہے تو حاصل کرنا یہ چیلنج ہے تو کہتے ہیں اب یہاں پہ ہم دونوں چیزوں پر گفتو کریں گے کہ اگر فضیرت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں اور حاصل نہیں ہے بلکہ اس کی برقصواری صفت ہے تو پھر اس کو ختم کر کے حاصل کیسے کیا جائے گا کہتے ہیں اسی اندازتے کے جو اس میں ٹب میں ہوتا ہے کہ اس میں ٹب میں دو چیزوں پر بحث کی جاتی ہے ایک بیماری کا علاج دوسرا بیماری کو آنے سے روکنا یعنی جسم کو صحت مند باقی رکھنا تو اسی طرح سے یہاں پہ دو بحثے ہوگی کہ اگر روح صحت مند ہے تو اس کی صحت باقی کیسے رہ گی اس کو بحث ہوگی اور اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو اب اس کا بنیاد کیا تھی کیوں آئی یہ اور اب اس کو ختم کیسے کیا جائے گا اس کے بعد گفتگو ہوگی ایک پیرے گفتگو ہے اس کے بعد نیاب آپ شروع ہوگا اس میں تفسیح سے یہ گفتگو آئے گی اور سب سے پہلے جو ہے ایڈریس کریں گے قوت اکریہ کو اس کے رضائل اور اس کے فضائل فضائل اکریہ کے ہیں وہ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں رضائل جو پیدا ہوئی ہے مثلا جہر مرقب وغیرہ وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ درس میں شروع کریں گے سلوات پڑے محمد بات